موسیقی 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 تمہاری آنکھیں دھندلہ چکی ہیں اور تمہاری آواز میں بھڑاپے کی لرزش ہے اور میں آج بھی روز اول کی طرح تابناک ہوں تلاش کرو اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے میرے چیرے پر بھڑاپے کی ایک شکن اور بلاؤ انہیں جو ہوں تمہارے دور کے قوی ہے کل کے میرے جسم کو جم پچھتیں لیکن نہ ہو سکیں گے وہ کامیاب کسی طور کیونکہ میں آج بھی اسی قدر جوان ہوں تو سنو میرے دوست شمو کا صدیوں کے بعد جب میں جاگوں گا تو اسی طور ہوں گا دیکھنے والے مجھے اس وقت بھی اپنے جیسا پائے گی سو یہ ہے ثبوت شمو کا میرے دوست چنانچہ میری خواہش ہے کہ تُو میری نیند کا بند بس کر پڑی انہوں کی بات ہے میرے لیے تہم چونکہ تُو نے کہا ہے میکارہ اس لیے نہ تو میں تیری بات ٹال سکتا ہوں نہ اسے غلط سمجھ سکتا ہوں چنانچہ میرے دوست میری رانمائی کر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سو پھر اس مقبرے میں جس میں تھیورہ سو رہی تھی کچھ نوکے انتظامات کیے کہ سندل کی خوشبوتار لکڑی کا ایک عزیم و شان تابوت رنگ برنگی کپڑوں سے سجا ہوا نیلے پیلے اور سبز چوہرہ سے چڑھا ہوا اور مقبرے کی دیواروں میں لٹکے ہوئے خوریری پردے اور ان میں شمو کا کے دور حکومت میں میکارہ کی شمولیت کے داستان کندہ تب ایک چھوٹی سی رسم کے تحت شمو کا نے میری پیشانی پر بوسا دیا میرے تحریر کردہ کتاب جو اس وقت تک کی تہذیب کی تفسیر تھی میرے ہاتھوں میں تمائی اور مجھے الودا کہا یوں میں نے تابوت کی رالی اس سارامد تابوت میں لٹکایا اور مقبرے کے دروازے کو مسالوں سے جوڑ کر ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا یوں اس تاریخ گار میں جہاں دو تابوت تھے اور تھیورہ کی تافن سدہ ہڑیاں مجھ سے زیادہ دور نہ تھی میں نے خوشبوہ کے تابوت کا ٹکن بند کیا اور آنکھیں بند کر لیں سدھیوں کے لئے یوں پروفیسر میں سوتا رہا نہ جانے کب تک وقت گزرتا رہا سدھیاں بیٹھتی رہی اور نہ جانے کون سا دور تھا جس کے صبح میری آنکھ خود بخود کھلکیں میں نے تاریخوں میں نگاہیں دوڑائیں ہاتھ اٹھا کر تابوت کا ٹکن ٹوٹولا اور میرے ہاتھ کے لمسے سندل کے راکھ نیچے گر پڑی میں نے سندل کی گرد اپنے چیرے سے صاف کی اور تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن تابوت کی کمزور لکڑی کہنسہالی کے مسائف سے بے چان ہو چکی تھی چنانچہ تابوت کسی پتاشے کے مانت پھٹ گیا اور سندل کے دھیر کے علاوہ وہاں کچھ باقی نہ رہا سندل کا دھیر جس میں ہیرے چکمگا رہے تھے تب میں نے آنکھ کھلنے کی وجہ پر غور کیا ایک انوکھا شور تھا جو چاروں طرف سے اوپر آتا مکھیوں کی بنمنہٹ کے مانت چاہیز انسانی آوازیں تھیں بے شمار انسان اس امارت کے گر جمع تھے جہاں ہمارے تابوت رکھے ہوئے تھے نہ جانے کتنے دور گزر کے میں نے سوچا لیکن میں اپنی نین مکمل کر پا رہا تھا ہلکے ہلکے دھماکز امارت کے چاروں طرف ہو رہے تھے تب روشنی کا ایک ریلہ خار کی تاریخیوں میں آئے انہوں نے دروازہ توڑ لیا تھا اس کے ساتھ ہی کھاموشی چھاگی چیکھنے والے کھاموش ہو گئے تھے تب کچھ سائے روشن دروازے سے اندر داخل ہوئے ایک نو عمر جوان ایک ادھیر عمر شخص ایک درمیانی عمر کا قوی حیکل انسان تین افراد تھے وہ میرے سامنے پہنچ کر رکھے نو عمر دو جوان دوسروں سے چند قدم آگے بڑھایا اس کے چہرے پر تجسس رکھ سا تھا استاد معظم یہ چاگ رہا ہے اس نے بڑے آدمی کی طرف درک کر کے کہا میں خاموشی سے ان تینوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا اور خود پر غور کر رہا تھا میرے ذہن میں کوئی بار تو نہیں ہے میں وقت سے پہلے تو نہیں جا گیا ہوں اگر ان اہمکوں کی شور مچانے نے موشہ جگایا ہے تب تو میں ان لوگوں سے برہمی کا اظہار کروں گا اور میرے نیند مکمل ہو گئی ہے تب کوئی بات نہیں ہے بہت چل سے انہی کیفیت سے اندازہ ہو گیا کہ میں سوچ چکا ہوں میرے نیند پوری ہو چکی ہے ذہن و بدن میں سرور انگیز لہریں توڑ رہی ہیں میں نئی دنیا میں پیدا ہو چکا ہوں اور یہ نئی دنیا میرے کتاب میں اس کی پیش گوئی شرور ہو گی لیکن کتاب دیکھ کر اس دنیا کے بارے میں اندازہ لگانا کم از کم ان آنے والوں کے سامنے مناسب نہیں تھا ہاں ان کی شکلوں سے ان کے انداز سے تھوڑا بہت اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ دنیا چند قدم اور آگے پڑ گئی گئی تینوں آنے والوں کے چیروں کے تاثرات مختلت تھے خوبصورت چوان کے چیرے پر تلچسپی اور آنکھوں میں تجسس تھا ادھیڑ عمر شخص کے چیرے پر ایک انوکی خاموشی تھی اور درمیانی عمر کے قوی حیکل شخص کے انداز میں تشنج اور استراب تھا اس کی انگلیاں پھیل اور سکڑ رہی تھی کوئیہ وہ خوفزدہ ہو کہ میں ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کروں کیا ہم اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں نوجوان نے ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا ضرور ادھیڑ عمر شخص نے جواب دیا کیا یہ ہماری زبان سمجھ سکے گا نوجوان کی اس سوال پر ادھیڑ عمر شخص نے میری چیرے پر نگاہیں چمادی اور چند ساتھ کے بعد بولا ہاں یہ ہماری گفتگو سن دو اور سمجھ رہا ہے اوہ یہ اندازہ آپ نے کس طرح قائم کیا استاد معظم اس کے چیرے کے ازلات پرسکون ہے اس کی پیشانی کے شکنے حسب معمول ہیں ان کی یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ وہ ہماری زبان پر غور کر رہا ہے لیکن اسے اس کی ضرورت نہیں پیش آئے وہ سن رہا ہے سمجھ رہا ہے کیا وہ بول بھی سکتا ہے نوجوان نے پھر پوچھا یہ سوال تم خود اس سے کر لو ادھیڑ عمر شخص کی اس بات پر نوجوان نے ایک لمحہ تواقف کیا پھر ایک قدم آگے بڑھا اور پھر تھوڑا سا جھک کر چیرے پر ملائمت اور ہلکی سی مسکرات پیدا کر کے بولا کیا میں آپ سے ہم کلام ہو سکتا ہوں میں نے گہری سانس لیں بلا شبہ میری نیند پوری ہو چکی تھی اور ہم میں نئی صدی کے نئے لوگوں کی درمیان تھا مجھینی کے درمیان آنا تھا چنانچہ ان سے اتناب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کیوں نہیں نوجوان لیکن میرے خیال میں اس کے لیے یہ جکہ مناسب نہیں ہے سندل کے اس دھیر پر بیٹھ کر میری تم سے گفتگو کچھ اچھے نہ رہے گی اب جبکہ تم نے میری طویل نیند توڑ دی کے اور میری آرام گاہ بھی منحدم کر دی ہے میرا یہاں رہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا اپنا تجسس دور کرنے سے قبل تم یہ نہیں پسند کرو گے کہ مجھے کسی مناسب چکا لے چلو کیوں نہیں کیوں نہیں استاد معظم آپ کا کیا خیال ہے اہل ایتنز کی اس نجادہ ہیندہ کو ہم ایتنز کے محل میں لے چلیں اور وہیں سے گفتگو کریں ٹھیک ہے ادہر عمر شخص بولا اور نوجوان نے مجھ سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کو بالکل تیار ہو ہاں ہاں اب اس ٹھوٹی عمرت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنے لوگوں سے کہو میرا زخیرہ یہ علم احتیاط سے ساتھ لے آئیں ان میں ایسے کچھ بھی زائع نہ ہو میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا نوجوان اور دوسرے لوگ مجھے حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے میں ان کے ساتھ چلتا ہوا عمرت کے ٹھوٹے دروازے سے باہر نکلا ہے وہ تینوں میرے ساتھ تھے تا میں نے نجانے کتنی صدیوں کے بعد سورج دیکھا کسی آب و تاب سے چمک رہا تھا آزمان اسی طرح درخشان تھا انسان اسی طرح بکرے ہوئے تھے سب کچھ یوں ہی تھا بس تہذیب کی شکل بدل گئی تھی عمرتوں کی ڈھنگ بدل گئے تھے طرز تعمیر بدل گیا تھا لباسوں کی تراش بدل گئی تھی اور بدلی ہوئی یہ دنیا بھی کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی میں نے جوان لوگوں کو دیکھا سپاہی تھے اور ان کے لباس بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے ان کے گھوڑے بھی تندرست اور توانا تھے وہ گھوڑوں کی باغیں پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ گھوڑے ہمیں پیچ کیے میرا گھوڑا بھی خوب کا دعور و توانا تھا نوجوان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میں لاپروائی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا تب باقی لوگ بھی گھوڑوں پر بیٹھ گیا اور ہم چل پڑے میں خاموش تھا اور ان نئے لوگوں کا کہری نظروں سے چائزہ لی رہا تھا نوجوان کوشش کر رہا تھا کہ میری قریب سے قریب تر رہے میں نے اس کی دلچسپی کو دیکھا اور اپنا کوڑا اس کے کھوڑے کے نزدیک کر لیا میں نے اسے قبل ایسی زندہ روایتیں نہیں دیکھی تھی تو میں زندہ دیکھ کر مجھو شدید حیرت ہوئی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا زندہ روایتوں سے تمہاری کیا مراد ہے میں نے پوچھا تو میتھنز کے لوگوں کی روایتوں کے مطابق وہ امارت صدیوں قبل ان کے ایک شہنشاہ شموکہ نے بنوائی تھی اس وقت جب اس کی حکومت اس کے بیٹے کے بوڑے ہونے کے بعد اس کے پوتے نے سمال لی تھی اور اس میں وہ سو رہا ہے جس نے ایتھنز کو ماراتھونیوں سے نیچاہ تلائی تھی ان کی روایت کے مطابق وہ انوکہ ہے وہ جوان ہے اس وقت سے جب شموکہ جوان تھا اس کی جوانی کو زوال نہیں ہے اور اس وقت بیچہ وہ چاہ کے کچوان ہوگا سو میں نے وہی پایا جو کچھ انو نے کہا ہم روایتوں پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن بہت سی روایتیں صرف اس لیے تسلیم کی جاتی ہیں کہ ہمارے اجداد انہیں تسلیم کرتے ہیں اس طرح کیا یہ زندہ روایت نہیں ہے کیا تم ایتھنزیوں میں سے نہیں ہو میں نے پوچھا نہیں ہم مکدونی ہیں میرا باپ شاہ مکدونیا یعنی فیلکوس اور ماؤل پیاس ہے کیا ایتھنز اب مکدونیوں کے زیر نگی ہیں ہاں فیلکوس نے ایتھنز پر لشکر کشی کی اور اب یہاں ہماری حکومت ہے تمہارا کیا نام ہے میں نوجوان سے پوچھا سکندر اس نے جواب دیا اوہ تم شاہ فیکلوس کے بیٹی ہو ہاں تمہارا ساتھی بڑا کون ہے میرا اطالیک اور استاد ہے زمانہ ای افلاتون کا سب سے ذہین شاکرد ارستو نوجوان نے جواب دیا اور تیسرا شخص جو تمہارے ساتھ تھا وہ اس دستے کا نگران اور سربراہ سرطہ سے سکندر نے جواب دیا میرے بارے میں تم اور کیا جانتے ہو روایتیں سنی جاتی ہیں اور وہ اتنی ہوتی ہیں جتنی دوسروں کی زبان سے عدا ہوتی ہیں لیکن یہ نوکی روایت اتنی آگے پڑ جائے گی یہ نہیں سوچا گیا تھا مانگردن ہلائی نوجوان کافی ذہین معلوم ہوتا تھا اور اس کا اطالیک مانگری نگاؤں سے اس شخص کو دیکھا تھا اور میرا تجربہ بتاتا تھا کہ بے شک وہ ذہین انسانیں ایتنز ایتنزیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا تو مجھے کیا فیکلوس نے ایتنز پر قبضہ کر لیا تھا اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا تھا مجھے تو اس دور کے لوگوں میں رہنا تھا اور یہ تو میری تقدیر ہی تھی پروفیسر کے میں ہمیشہ بڑوں کے ساتھ رہا یہ وہی فاتح سکندر تھا جس نے پورس سے چنگ کی تھی فروزہ بے ساختہ بول پڑی ہاں مقدوریاں کا سکندر ہے میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا خدا کی بنا تم نے اسے دیکھا ہے فرزانہ نے سسکاری سے لے کر کہا تم صرف دیکھنے کی بات کر رہی ہو کیا وہ بے حد خوبصورت تھا فروزہ نے کہا ہاں یونانی یوں بھی حسین ہوتے تھے بہت سی انوکی باتیں ہوگی اس میں میں ان کی تفصیل بتاؤں گا لڑکیوں کی دلچسپی پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے خاصہ عرصہ میں نے جواب دیا تم نے اس کا اندازہ جنگ بھی دیکھا ہوگا ہاں کیا ان جنگوں میں تم نے بھی سکندر کی مدد کی ہے نہیں کیونکہ میرا وہ دور بہت برا مندہ ہے اس وقت اعزیب بہت آگے بڑھ چکی تھی اور پیاری لڑکیوں میں نے کسی بھی دور میں کسی جنگجوہ کے انداز میں نہیں سوچا میں نے اب تک اپنی زنگی کی جو تفصیل تمہیں بتائی ہے مجھے بتاؤ اس میں کہاں میرا کردار کسی جنگجوہ کا کردار رہا ہے میں اپنے کس مقصد کے حصول کے لیے کب لڑھاؤں میں نے تو ہمیچہ اس وقت اپنی قوت آزمائی ہے جب کسی نے کسی کے ساتھ نائنصافی کی مجھے کبھی اقتدار کی حوث نہیں رہی اور انسان صرف تین چیزوں کے لیے جنگ کرتا ہے عورت دولت اور حکومت تو عورت ہر دور میں مجھے حاصل نہیں دولت میرے لیے حکیر شیعہ تھی اور حکومت سے میں خود گھبر آتا تھا کیونکہ میری اس رشت ایسی نہیں ہے چنانچہ سکندر کے ساتھ میں نے مختلف ممالک کی فتوحات میں حصہ لیا لیکن صرف اس کے ہم سفر کی حیثیت سے یا پھر اس نے کبھی کبھی مجھ سے زینی مدد لی اس کے علاوہ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا خوب بے شک تمہارا کردار یہی رہا ہے لیکن کیا تم نے سکندر کے حدات سے زندگی بھی معلوم کیا ہاں اس نوجوان سے مجھے بہت دلجسپی ہو گئی تھی اور پھر وہ بھی مجھ سے کافی معنوس ہو گیا تھا چنانچہ خود اس نے اور دوسروں نے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا بہت امتہ تو کیا تم اس کے بعد کی داستان سنانے سے پہلے ہم اس کندر کے زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے اگر تمہیں اسے اتنی دلجسپی ہے تو ضرور میں نے مسکراتے ہو گا لیکن تم اس سلسلہ میں اپنے ذہن میں سوالات مرتب کر لو اور مجھ سے سوالات کرو میں ان کے اچھواب دوں گا ہاں یہ ٹھیک ہے فروزہ نے کہا اور دونوں بہنیں ایک دوسری کی طرف دیکھ کر مسکران لگی پروفیسر خاور بھی گفتگو میں دلچسپی لے رہا تھا تب فروزہ بولی سکندر کی ابتدائی زندگی کیسی تھی خوش کی عمر میں آنے کے بعد فیکلوس نے اس کی تربیت ایک خاص انداز میں کی اسے تنہا چھوڑ دیا گیا مطلب یہ کہ اس کے قریب کے دوگوں سے اسے دور کر دیا گیا اس کے نگاہوں میں سب سے زیادہ قدروں قیمت ہے داستان ٹرائے کی تھی وہ ٹرائے کی کہانی کو بڑے زوگ سے پڑتا تھا اور ایک ہی لیزہ جو جنانی قدیم کا معروف ہیرو تھا اور جس نے ٹرائے فتح کیا تھا لیکن خود اسی جنگ میں مارا گیا تھا سے خاص حقیدت رکھتا تھا وہ ایک ہی لیزہ کے خواب دیکھتا تھا اور اس کی معییت میں سمندر عبور کرتا اور سازمین مشرق کی اجنبی سائلوں پر لنگر انداز ہوتا چرمی کاغذ کی یہ کتاب اس کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتی تھی اور وہ اس میں اپنے اتعلیقوں کو شریک نہیں کرتا تھا جو اتعلیق اسو جنانی زبان کی تعلیم دیتے تھے یا خطابت اور منطق کے سبق دیتے تھے انہیں اس کی ماں علم پیاس نے منتخب کیا تھا اور ان سب میں اولیت لیونی رس کو حاصل تھی وہ سارے اتعلیقوں کا افسر تھا بڑا سخت گیر انسان تھا اور سکندر کے زندگی کوئی کلاک حیثیت دینے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا بسے مختلف اتعلیقوں نے اوقات بانٹ رکھے تھے اس کا مطابق وہ اسے تربیت دیتے تھے دیوتاؤں میں اسی زیوس اور افروٹائٹ سے خاص عقیدت تھی لیکن اس عقیدت کا سلسلہ بھی ایک ہی لیزہ سے جا ملتا تھا کیونکہ ایک ہی لیزہ نے بھی افروٹائٹ کی نصیتوں سے روشنی حاصل کی تھی دھمکتی ہوئی قربان گاہ میں لوبان کے ڈھیر لگاتے ہوئے اس سے اٹھنے والے دھوے میں وہ اپنے ہیرو کی صورت تلاش کرتا تھا غرز سکندر کی ایک ایک جنپش پرکڑی نگاہ رکھی جاتی تھی اس کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جفاکش اور سخت کوش بنچائے تاکہ بادشاہی کے تخت کا فرائض سنبھال سکے بڑے بڑے سپاہ گری کے استاد اسے چمشیر زنی اور نیزہ بازی سکاتے تھے گھڑوں سے اسے خاص رغبت تھی اور ہمیشہ اپنے بھائیوں یعنی بتلی موس وغیرہ کے مقابلے میں وہ انوکہ ثابت ہوا تھا اور زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس کی ذینی بردری اور جسمانی قوت تسلیم کر لی گی گوہ جس کام کو انجام دینے میں اس کی ماہ علم پیاس نے شدید محنت کی تھی وہ انجام پا گیا تھا اور پھر ارستو کی صحبت نے اس کی دانش میں چار چاند لگا دیئے اور پھر فیکلوس نے اسے فوج میں طلب کر لیا یوسکندر علم پیاس سے الگ ہو گیا اور اس نے باپ کی سرکردگی میں فتوہات کا سلسلہ شروع کیا اور یوں وہ ایتنز تک پہنچ گئے فیکلوس بدستور ان فوجوں کی رانوائی کر رہا تھا مگر دنیوں کا ایک چشم شہنشاہ بڑی زبردست سیاسی سوج بوئی رکھتا تھا کافی رانیاں کی جنگ کے بعد فیکلوس نے ایسوکوٹیز سے تعاون کرتے ہوئے جمعیت متحدہ یونان بنائی اور کہا کہ میں متحدہ یونانی فوج ساتھ لے کر ایرانیوں سے جنگ کروں گا سمندروں کے ان کے قبضے سے نکالوں گا اور یونانی نو آبادیوں کو آزاد کرواؤں گا اور یہی وہ دور تھا جب سکندر نے اہل ایتنز کی ایک روایت کو چک نہ چور کر دیا وہ خاموش ہو گیا پروفیسر خاور لڑکییں دلچسپی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی کونسی روایت اس کے خاموش ہونے پر فروزہ نے پوچھا یہی کہ قدیم ایتنز کے چینشاہ شموکا کو ایک ایسے شخص نے فتح مند کر رہا تھا جو آج بھی پتروں کی اس سمارت میں گہری نیند سو رہا ہے اوہ یہ روایت تم سے منصوب تھی ہاں اور اس کے بعد میں سکندر کے پاس ہی آ جاتا ہوں کیونکہ ملکات سے قبل کی باتیں بہرحال دوسروں کے زبانی ہیں بے شک پروفیسر خاور نے کہا وہ کسی سوچ میں ڈھوپ گئے جیسے سکندر کی کہانی یاد کر رہا ہوں پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا سکندر مجھ سے گفتگو کرتا رہا اور ہم ایتنز کے زیلی محل میں پہنچ گئے سکندر خود میری حید سے متاثر ہو گیا تھا جبکہ متاثر ہونے والوں میں سے نہ تھا اور اس کا استاد ارستو بھی میرا بغور متعلیہ کر رہا تھا ایتنز کے محلات کی شکل بھی بدل گئی تھی گوئن میں پرانے طرز تعمیر کی چلکیاں بھی ملتی تھی لیکن جدت بھی تھی اور یہ جدت بیرحال حسین تھی شاہ یہ زیلی محل صرف سکندر کے قفزے میں تھا کیونکہ یہاں صرف اسی کا عمل تھا وہ کسی حد تک جلد بعد بھی تھا کیونکہ ایک امتہ نشست کا انتظام ہوتے ہی وہ پھر میرے پاس آ گیا اس کا تعلیق بھی اس کے ساتھ تھا آپ کا کیا خیال ہے استاد معظم اس شخص کے بارے میں میں نے کبھی دیوتاؤں کی حیثیت سے انکار نہیں کیا ارستو نے جواب دیا کیا آپ اسے دیوتاز تسلیم کرتے ہیں خود یہ شخص اپنے آپ کو کیا کہتا ہے ارستو نے سوال کیا تمہارا نام میکارہ لیا جاتا ہے کیا زمانہ قدیم میں تم کسی دوسرے نام سے پکارے جاتے تھے سکندر نے نہای چالاکی سے پوچھا اس سوال میں بہت سے سوال چھپے ہوئے تھے سنے ربالوں والا نوجوان شہزادہ زرک تھا شاید اس کے اطالیقوں نے اس پر کافی محنت کی تھی اور اسے بات کرنے کے گر سکھا دیا تھے میرے ہونٹو پر مسکرات پھیل گئی خوبصورت نوجوان تم یونانی ہو میں کائنات کا انسان ہوں تم کس دور اور کس نسل کے بات کر رہے ہو ہر نسل ہر دور میں مجھے نئے نام دیئے گئے ہاں تمہارے یونان میں مجھے میکارہ ہی کے نام سے پکارا کیا میں نے جواب دیا اور ذہین نوجوان نے اپنے استاد کی طرزی کا ارستو میرے انداز پر مسکرہ رہا تھا تو کیا تم نے کائنات کی بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں کیا تمہارا تعلق دیوتاؤں سے بھی رہا ہے کیا دیوتاؤں سے تمہاری مصاحبت رہی ہے میں تمہارے عقیدے کو مجرور نہیں کروں گا لیکن دیوتاؤں سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے خوبصورت تب تو یہ انداز لگانے میں کافی دکت ہوگی استاد معظم کہ یہ شخص کیا ہے لیکن ہم اس کی انوکی شخصیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے یہ اگر چاہے تو اہل یونان اسے دیوتاؤں تسلیم کرنے میں تعمل نہیں کریں گے لیکن یہ شخص خود کو انسان کہتا ہے گویا اس طرح یہ دیوتاؤں کی نفی کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ انسان بھی دیوتاؤں کسی خصوصیت رکھتا ہے میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا یارستو نے جواب دیا اور استاد زمانہ نے کبھی اس بارے کچھ نہیں کہا میرا خیال ہے میرے بارے میں ان کا علم محدود تھا لیکن خود سکندر مجھ سے بہت معنوس ہو گیا وہ اکثر وقت میرے ساتھ گزارنے لگا اور دوست کے حیثیت سے بھی میں کبھی دوستوں کے لیے برا نہیں رہا کہ اس نے مجھ سے گفتو کرنے کے بعد مجھے ایتنز میں اپنے داخلی کے تفصیل بتائی ایتنز میں دولت کی ریل پھیل تھی ٹیکس بھی خوب وصول کیے جاتے تھے محکوم جزیروں سے اخراج ملتا تھا اور بیری تجارت بھی خوب بھروج پر تھی دولت کے فراوانی کی وجہ سے سڑکیوں اور بازار خوب کو شادہ تھے بڑی بڑی آمارتیں بن گئی تھیں چاروں طرف چاندی کے سککوں کی چھنکار تھی بندرگاہوں پر جہاز دن رات غلہ اتارتے تھے بازار انسانوں سے بھرے رہتے تھے لیکن ایسو کرٹینزہ ایتنز کی حالت سے غیر مطمن ہی وفات پا چکا تھا اس کا خیال تھا کہ جنان کی شہری ریاستے انہی تاعت پذیر ہیں لیکن اہل ایتنز اس سے اختلاف رکھتے تھے ان کے خیال میں ایتنز کی ترقی مثالی حیثیت رکھتی تھی البتہ اہل مکدونیا سے وہ خوش نہیں تھے ایسو کرٹینز نے شہری ریاستوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ ایرانی قوت کے سامنے جھگ گئی ہیں جنانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے ایشیا میں جو نو آبادیاں قائم کی تھی وہ بھی ایرانیوں کے زیر اقدار چلی گئی ہیں ایرانی بیڑے سمندروں پر چھائے ہوئے ہیں ایسو کرٹینز کا خیال تھا کہ یونانی ریاستے اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتی جب تک متحد ہو کر ایرانیوں کے خلاف چنگ نہ کریں ایسو کرٹینز جانتا تھا کہ فیکلوس زیرک انسان ہے لیکن بہرحال وہ اس کی سرداری قبول کرنے میں بھی تعمل کرتا تھا لیکن کافی رانیاں کی شکست کے بعد ایسو کرٹینز نے خودکوشی کر لی اور فیکلوس نے متحدہ جمعیت یونان بنانے کے بعد ایک بڑے حلقے کو اپنا ہم خیال بنا لیا اس نے اعلان کیا کہ بہت جلد وہ درائے دانیال کی طرف پیش قدمی کر دے گا غر سکندر میرا دوست بن گیا میری ملاقات ابھی تک فیکلوس سے نہیں ہوئی تھی تاہم میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا سکندر کے ماں اور باپ کے تعلقات کا ذکر کنا چاہد مناسب نہیں سمجھا تھا لیکن وہ قبیدہ خاطر رہتا تھا اور اکثر فیکلوس کی زیادتیوں کا تذکرہ کرتا رہتا تھا اس کے آواز پر شراب اور عورت سوا رہے وہ اکثر کہتا